ایک قاتل، ایک چھوڑ، ایک بکواسی، ایک ترکلاس آدمی، رانہ سان اولا جو ہمارا ایک آبغان ہے، ظلم خلیزات اس کے بارے میں بہت بکواس کی انہوں نے صرف ظلم خلیزات کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف امران خان کے چوہ کے پتانا ہے اس کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا اور اس کے پیور کیا اور رانہ سان اولا کو مرچی لگے کہ کیوں ظلم خلیزات نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا پہلے اس رانہ سان اولا قاتل کا ایک کلپ دیکھو پھر انشاءاللہ اس کے جواب ہم دے گا ایک وہ ہے ظلم خلیل حرام زیادہ وہ حرام زیادہ جو ہے وہ بڑے ٹویٹ کر رہا ہے روز ٹویٹ کر رہا ہے میرے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے تو یہ اس کے غیر ملکی آقا جو ہے جتنی مرضی آپ اس کی جو ہے وہ ہوایت کریں اللہ کے فضل سے اس فتنے کو قوم نے شنافت کر لیا ہے ادرافت کر لیا ہے ہمارے شہدہ کی فیملیز نے شنافت کر لیا ہے دیکھ لیا آپ لوگوں نے پہلے بات تو یہ ہے کہ رانہ سان اللہ سن لو تمہارا موچی ہم یہ سے کٹے گئے انشاءاللہ پٹان ٹویٹ کر رہا ہے تم نے بولا ہے کہ ظلمیل خلیل حرام زیادہ نے کیوی ٹویٹ کیا پہلے بات تو یہ ہے کہ ظلمیل خلیل حرام زیادہ ایک ہمارا پغانے پٹانے جو بھی ہمارے اس کے ساتھ اختلاف ہو کوئی بات نہیں مگر ظلمیل خلیل حرام زیادہ کا ایک بال اور تمہارا جیسے اللہ کو سانولہ اور چور دوسرا تم اس کو پیکے گئے سی رانہ سان اللہ سن لو یہ ظلمیل خلیل حرام زیادہ سے جس کی جس کی تمہارا جو جرنیل کرنے لئے تمہارا نواز شریف اور شعبہ شریف ملٹی کرتا تھا اور اس کی آگے پیچھے ایسے کرتا تھا ابھی آپ کو ایک ٹویٹ انہوں نے کیا تم کو برے لگا یہ ظلمیل خلیل حرام زیادہ جس کی ترو تم نے ملن ملن ڈالر لیا پٹانوں افغانوں کے سر کے اوپر اور تم نے موٹروے بنایا تم نے جازے خریدی تم نے ایٹم بم بنایا تم نے میزل بنایا یہ ظلمیل خلیل حرام زیادہ اس کی برکت کی وجہ سی اور تمہارا جو نواز شریف ہے تمہارا جو نواز شریف ہے اس نے خود بولا ہے مردان کے ایک جلسے میں کہ ہم نے افغانستان کو جو پوجہ اس کو تباہ کر دیا ملی اردو کو ختم کر دیا یہ ہم نے خدمت کے پاکستان کے لیے تم اس پارٹی سے تعلق رہتے ہیں تمہارا یہ نواز شریف کی وجہ سے ہمارا پانچ ہزار ٹانگ لیلام ہو گیا کبار ہو گیا تمہارا یہ نواز شریف کی وجہ سے ہمارا نو ساوجیاد جانا وہ کبار ہو گیا تمہارا یہ نواز شریف کی وجہ سے ہمارا کابل کو تباہ و برباد کر دیا اور ایک بات یاد رکو رانہ سنہ اولا یہ جو خیبر پختنخواہ نہیں یہ افغانستان کا عیصہ ہے اے مقبوضہ افغانستان ہے قسم خدا کی ٹیم آنے والا ہے کہ اے افغانستان کا عیصہ بنے گا یا اکیل پختنستان بنے گا اب یہ پتان جاگ گیا پتانوں کو دوکہ ہو گیا تمہارے جیسے داکو کی پیچھے چل گیا اب انشاءاللہ اس کو ہم الگ کرے گا خون دے گا قربانی دے گا مگر اس کو جو ہم الگ کرے گا اسے یہ بنے گا انشاءاللہ افغانستان کا عیصہ یا یہ بنے گا اکیل پختنستان ایک بات یاد رکھو اور تم جیسے داکو پھر ہم نہیں چھوڑے گا اس کو وزین لگانے پڑے گا جو پختنستان میں آئے گا افغانستان میں آئے گا تک تک یہ ہمارا افغانستان کا عیصہ ہے یہ مقبوضہ افغانستان ہے یہ پاکستان کا عیصہ نہیں ہے انقلاب انقلاب بنے گا انشاءاللہ اکیلہ پشترستان یہ لرہو بر ایک آبغان سن لیا اس کا ہی جو